کی عدالتیں ہیں یہ پراؤرم ہے کہ سوسائیٹی کوئی انسیچوشن کام نہیں کر رہا ہے کوئی انسیچوشن کوئی انسیچوشن کام نہیں کر رہا ہے اور ان سب چیزوں کی بنیادیں آپ نے 1947 1948 سے رکھی ہیں 1948 سے آپ میں کوشش کروں گا کسی وقت میں بلکہ اگلا سیگمنٹ کروں گا آج تو پھر میں دانلڈ ٹرم صاحب کی وجہ سے خود بیزی تھا میں اگلا سیگمنٹ یہ کرنا چاہوں گا بلکہ اس چیز کی اوپر کروں گا کہ کس طریقے سے آپ کی بنیادیں کن چیزوں پر ہیں اور بھارت کی بنیادیں کس چیز بھارت رکھیوں کے منزلیں کس طرح تیہ کرتا جا رہا ہے آپ پستیوں کی جو پستیوں میں کس طرح جاتے جا رہے ہیں نائنٹین فورٹی ایٹ سے میں پروف کروں گا یہ اپنا کیس جو ہے آرزو میں نائنٹین فورٹی ایٹ سے پروف کروں گا بلکل اور سر اسی بات سے میں ایک بات اور جوڑوں گی میں نے دو دن پہلے ایک ٹوئٹ لگائی تھی اور اس میں میں نے بات کی تھی کہ اس طرح سے میری فیملی جو ہے وہ انڈیا سے یہاں پہ مائگریٹ ہو کر آئی تھی اور پھر کیا ہوا تو اس پہ ایک ہنگامہ ہے پاکستان میں سب برا بھلا کہہ رہے ہیں کہہ رہے تھی دادا کی روح کو بڑی تکلیف پہنچ آئیے تم غددار اور کیا کچھ کہا جا رہا ہے مجھے آرزوب آپ کی میں تو ہر ٹوئٹ دیکھتا ہوں آپ کی آلماس ہر ٹوئٹ ہی وائرل ہوتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کاش آج آپ کے دادا زندہ ہوتے تو میں ان کے گلے مل کے روتا آج کہ جو آپ کے ساتھ دھوکا ہوا ہے میں اس پہ مجھے میں شکمیٹا ہوں میں شکمیٹا ہوں میں بلکہ میری زندگی کے خواہش ہے کہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں کیس کروں گا خاص کر بڑیش گورنمنٹ کے اوپر کہ کس طریقے سے انڈیا پاکستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا ایک تو جلدی کے اندر کبھی آپ نے اس طرح کی ڈیویجن دیکھی ہے ملک کا ایک حصہ یہاں ہے دوسرا جو حصہ ہے اس سے پچیس اس سے دس زار میل دور ہے دوسرا حصہ کبھی سوچا آپ اور کس نے کیا کیا ایکسپیٹیز تھی اس کی جس طریقے پجاب کو ڈیوائیڈ کیا گیا اور پھر ایک میں ٹھیک ہے ٹو نیشن تھیوری تھی آپ کی وہ ہندو ہیں ہم مسلمان ہیں آپ مسلمان ہی بن جاتے آپ مسلمان ہیں آپ اسلام سے خوش ہیں جو پاکستان کے اندر اسلام کے اندر اسلام ہیں چھبیس سال پاکست نائنٹین فورٹی سیون کے بننے سے چھبیس سال پہلے آپ نے ایک کانسیچوشن لکھا ہے اور پھر ایک سال بعد اس کو جنرل جاو اگر نے زیادہ حق نے سبسپینٹ کر دی ایک سال بعد سر ایک جنرلسٹ ہے سر ایک لاہور کے جنرلسٹ ہیں انہوں نے لکھا کہ اگر ہمارے جو بزرگ ہیں وہ علامہ اقبال کی باتوں میں نہ آئے ہوتے تو آج لاہور میں بھی جو ڈالر ہے وہ اٹی تھری کا ہوتا نہیں لاہور دیکھیں باتیں کس پہ آدھے نہ آنے رہا دیکھیں زیادتی یہ کی گئی ہے کہ ایک غلط خواب دکھایا گیا ہے آج بھی ایک 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 ہمارا لیڈر آکسپورٹ گریجویٹ پھر وہی نعرہ لگا رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پتہ ہی نہیں ان کو اس کا مطلب کیا ہے بھی اگر پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ تو پھر اس کو اسلامیک کنٹری بناتے نہ یا پھر چالیس ہزار وہاں پہ مدرسے بنائے ہیں نماز کسی کو ترجمہ کے ساتھ نہیں آتی پھر ہر گلی کے اندر چھے چھے مسجدیں اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں پھر انہی مسجدوں کے اندر آپ کے جوتے چوری ہو رہے ہیں انہی مسجدوں کے اندر لوٹے چوری ہو رہے ہیں پنکے چوری ہو رہے ہیں تو پاکستان کا مطلب کیا ہے لا الہ ان کو بتا تو دیتے ہیں اگلے دن آپ کی ایک ایم اینے ہیں میمبر آف نیشنل اسمبلی انہوں نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ صرف گوشت کھانے کے لیے کنٹری بنایا تھا یہ بتائے تو صحیح نا آپ نے اسلام کیا کیا یہاں اسلام کے ساتھ کیا کیا یہ اسلام ہے یہ آپ نے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیئے ہیں بریل بھی بریل بھی فرقہ بریل بھی بریل جو ہے وہ بریلی جگہ ہے بھارت کے اندر دیوبندی دیوبند ایک شہر کا نام ہے بھارت کے اندر آپ نے اس کے اوپر سیکٹ بنایا بنا لیا یہاں آپ نے اپنے سب سے پہلے پچھلے آرمی چیف کے اخلاب نارہ لگا دیا تھا یہ مرضائی ہے اب آپ کا نادرہ ریکڈ بتا رہا ہے کہ آپ نے اس آرمی چیف کے پیچھے لگے اس کی بیوی کے اور اس کے بچے کے اس کو پروف کرنا کہ یہ شیعہ ہے یہ کیا بات ہے شیعہ ہے تو پھر کیا ہے پھر کیا ہوں گیا شیعہ مسلمان نہیں ہے وہ کیسے باتیں کر رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم ترقی نہیں کر رہے ہیں اور پورے پاکستان اور سعودی ریبیہ کی ریلیشنشپ دعو پہ لگا دیئے صرف شیعہ سننے کی گیم کے اوپر صرف شکو 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 شبھات کی بیس کے اوپر تو یہ در حقیقت میں پورا سیگمنٹ کروں گا آپ کے ساتھ یہ پچیس تیس منٹ کا بتاؤں گا آپ کو کہ ہماری ہماری بنیادوں میں پتھر جو رکھے ہیں وہ پتھر آپ کو نکالنے پڑیں گے آپ نے تین دنوں کے اندر تین منورٹی کے لوگ مارے ہیں آپ نے دیال سنگھ کو مارا ہے پشاور میں آپ نے کاشب مسیح کو مارا پشاور میں آپ نے بربیل سنگھ بربیل گیانی کو مارا کراچی میں ہندو کو اور یہ رمضان منا رہے ہیں آپ آرزو یہ 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 آپ اسلام کو سمجھ ہی نہیں سکے آپ آپ نے فلسفی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی آپ نے چالیس ہزار مدرسہ تو بنا لیا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا چیز ہے آپ صرف اسلام کو کاروبار اور ایک شرارت کی طور پر استعمال کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ دکھ ہوتا ہے مجھے اسلام میں اتنا خوبصورت مذہب ہے یا آپ وہ تو کسی جانور کو بھی مارنے کے حق میں نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے مجھے ابھی یاد آتا ہے کہ جنگ کے بارے میں اسلام اسلام میں پڑھا جاتا ہے جنگ ہے حالت جنگ کے اندر بھی آپ نے نہ کسی بزرگ بچے خواتین کو آتھ نہیں لگا رہا ہے کسی سرزب سرزبز درخت کو نہیں کاٹنا کسی دوسرے مذہب کی عبادت گاہ کو جا کے وہاں نقصان نہیں پہچانا تو جب حالت جنگ میں اسلام یہ کہہ رہا ہے تو یہ یہ جو مار رہے ہیں ہم ایمائنالٹیز کو کسی کا بچہ ہے کسی کا باپ ہے وہ تو اب یہ کر رہے ہیں یہ روزے رکھ کے کر رہے ہوئے ہیں تو یہ آرزو یہ میں دھوکہ ہو اور اس میں کوئی ایکشن بھی نہیں ہوگا سر کوئی ایکشن بھی نہیں ہوگا مارنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہ ایک ایسی ٹارگٹ ہے وہ جان تو پاکستانیوں کی بھی سیف نہیں ہے مار رہے ہیں کیڑوں مکوروں کی طرح میں نے آپ کو پیسی دوا بتایا ایسا آپ کی زندگی کی ڈیفینس کے چکر میں آپ کی value تو یہ ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تو پہلے بنایا ہی نہیں ہے دھوکہ کیا دھوکہ کیا پاکستان تو بنا ہی نہیں ہے نا آپ نے صرف ایک لوٹ مار کا ایک ایک آپ نے کہا بھی ہم ادھر کر دو ہم لوٹ مار کریں اپنا لوٹ مار کر رہے ہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا 1948 میں آپ نے دو بلین ڈالر امریکہ سے کرزہ مانگنے کی کوشش کی ڈیفینس کے چکر میں 1948 میں پروف کے ساتھ آگے ساتھ سیگمیٹ کروں گا کہ 1948 میں آپ کیا آج بھی آپ وہی کر رہے ہیں جو آپ 1948 میں کر دیں آپ وسکندر مطا عیوب خانے جو بنیادیں آپ کی رکھ دی ہیں آپ ان سے آگے نکل ہی نہیں سکیں ان کو کنوں نے ڈیفائن کر دیا ملکل ایسے یہ مگر سار اب جو فائنس منسٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیم ایف کے بغیر رہنا سیکھنا ہوگا مطا وہاں سے تو ہٹ گیا لیکن نواز شریف سعودی عرب جا رہے ہیں اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید اب ان کے کیونکہ تعلقات ہیں سعودی عرب سے سعودی عرب میں تو شاید وہ کچھ لے کر آنے ہیں وہاں سے میری نظر میں آئی ایم ایف صرف چاہیے تھے آپ کے جو رولنگ ایلیٹ ہے ان کے بچوں کی ٹیوشن فیس ہے اور جو ان کے پاکستان کو تو نہیں چاہیے پاکستان میں تو دیکھیں نا ملک بوستان ہے آپ کے جنہوں نے آپ نے مجھے آپ نے میسیج بھی کیا تھا جو آپ کو جو منی چینجز کی یونین کے صدر ہے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو دو سال میں اندر چوبیس بلیون ڈالر دے دیں ہم نے آپ نے جب انیس سو اٹھاسی میں ایٹمی دھماکے کیا تھے ہم نے دو سال میں آپ کو دس بلیون ڈالر دیا تھا پیسے تو صرف آپ کو یہ لوٹ مار کرنے کے لیے پانچ چیزار لوگ کو لیے چاہیے ارنہ تو پاکستان کے اندر تو فراڈ کا اتنا پیسے آپ سوچے تو صحیح نا افغانستان آپ نے کتنا بیچا ہے آپ نے دہشت گردی کتنی بیچی ہے سوچے تو صحیح کبھی ہے اور آپ نے بلیئرز بنائے ہیں بلیئرز ساری دنیا کو بے فکو بنایا آپ نے یورپ کو بھی امریکہ کو بھی میڈل ایس کو بھی جہاد ہے یہ ہے یہ بڑا بیچا آپ نے بہت بیچا اور سارا کھا بنایا آپ کے آپ کے لوگوں کی بیسمنٹوں میں پڑا سارا پتا ہے ان کو ہمارے میسٹر ہینسم نے بھی کہا کہ دوبائی میں سب سے زیادہ پرابٹیاں پاکستانیوں نے لیے پتا ہے آپ کو سب پتا ہے آپ ویسے مزاک کرتے ہیں آپ مزاک کرتے ہیں آئی ایم ایف چاہیے صرف بچوں ڈالر چاہیے ہوتے نا دیکھیں نا لندن میں ٹیوشن فیصے ہیں روپیوں میں تنی جائیں گی تو یہ پانچ ہزار لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک یرگمال بنا رکھا ہے ان کی ضرورت ہے آئی ایم ایف ورنہ پاکستان کو ضرورت نہیں ہے آئی میں آپ دیکھیں تو صحیح نا آپ کی ڈیفینس کی پراپٹی کہاں جا رہی ہے آپ کی ٹیم ہارٹن کہاں جا رہے ہیں آپ کی کی سیلیں کہاں جا رہی ہیں آپ کی فائیو سٹار وٹلوں میں کمرہ نہیں ملتا ہے آپ کہتے ہیں آئی ایم ایف چاہیے آئی ایم ایف کیوں چاہیے آئی ایم ایف سری لنکہ کچھ آئیے انہوں نے لے لیا وہ کام کر رہے ہیں چل رہے ہیں چائنا is growing وہاں بھی غصہ جا رہا ہے چائنا ہار جگہ غصہ جا رہا ہے آپ کو بھی پیسے دے گا دیئے انہوں نے اگلے دن تھوڑے بہت پیسے تو دیئے ہیں کچھ بچوں کا پتہ چلا ان کی ٹوشن فیسیں دی جائیں پوری دے دیں آپ نے لندن میں تھوڑے کے پیسے تو نے دیئے ہیں سر انڈیا انڈیا میں جو آرمی چیفز ہوتے ہیں ان کے عام سے گھر ہوتے ہیں میجر گورا باریا نے ابھی اپنی ایک ویڈیو میں دکھایا اور ہمارے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ پاکستانی یہاں مالوں کے دکھا دیں گا وہ ٹویٹ بھی آپ کی وائرل ہوئی تھی جس کا انہوں تھا شرم ہم کو مگر نہیں آتی میں یہ سمجھتا ہوں وہ آپ کی ٹویٹ پاکستان کے نساب میں ہونی چاہیے یونیورسٹیوں کے وہ میجر گروائیہ میں سلوٹ کرتا ہوں اس میجر میجر صاحب کو سلوٹ کروں گا جنہوں نے وہ ویڈیو بنا کے بائیس کروڑ لوگوں کو کہا ہے یہ دیکھو یہ کہا اور وہ وہ معمولی ویڈیو نہیں ہے میں نے سیب کر لی اپنی آرکائز میں اس کو دیکھیں وہ کیا انہوں نے جنرل لکشمن سنگھ راوت کا انہوں نے کہا پھر ان کا لڑکا جنرل بپن سنگھ راوت ایک فیملی کے دو آرمی جنرل اور گیٹ دیکھا تھا جس کو وہ میجر صاحب کھول کے اندر گئے ہیں وہ ڈرائنگ روم دیکھا تھا اس کے بعد اس کے اوپر میری ڈسکیشن ہوئی امریکہ کے اندر تو میں نے کہا جو قومیں ہوتی ہیں ان کو لیگیسی اپنی کی خواہش ہوتی ہے لوگوں کو کریکٹر کی خواہش ہوتی ہے جو ہمارے اندر نہیں ہے کاش کاش ہمارے اندر آتی ہے میں اس کا ایک مثال دینا چاہوں گا میرا ایک بہت بڑا میرا ایک پاکستانی دوست تھا بہت اچھا بیوروکریٹ تھا وہ کہتا ہے مجھے سونیا گاندھی کی کارٹن کی ساڑی اور مونمون سنگھ کارٹن کے کپڑے مجھے وہ دورے میں گیا پاکستان اس کے بھارت گیا تو اس کی ملاقات ان دونوں لوگ گئے اس نے کہا ان کو شوق تھا ان کی پرسنیلٹیز گلو کر رہی تھی ان میں سے کارٹن کی ساڑی اور کارٹن کے کپڑے اور اس نے کہا جس بندے کے ساتھ میں گیا تھا وہ پاکستان کا پرائم نیسٹر تھا اس نے دن میں دو بیس بیس ہزار ڈالر کے سوٹ چیئے لیے وہ بھی پرائم نیسٹر کاش کاش وہ ویڈیو میجر ناوت کی ہر انسٹیوشن میں ہر افسر کو دکھائے لیکن یہ نہیں ایسے ہوگا نہیں کچھ نہیں سیکھنگے میں اس پہ بھی کیس پیش کروں گا 1958 کے اندر ایوم خان صاحب آئے تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ کیا کیا تھا آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے چاہے وہ پلاٹ ہوں چاہے وہ بیریہ ہو کرپشن کے نئے باب انہوں نے طریقے نکالے تھے جرنل ایوم خان سار امران خان کا کہنا ہے کہ میں اکٹوبر تک انتظار کرنے کو تیار ہوں اگر یہ کوئی روڈ میپ دے دیں تو کیا امران خان خود کوئی روڈ میپ نہیں دے سکتے انہوں نے دیا تھا روڈ میپ وہ لہور کے جلسے میں روڈ میپ تو دیا تھا انہوں نے کہا تھا بھئی وہ ڈاکٹر آئیں گے دودھ کی نیریں ساتھ لے کر آ جائیں گے بھس ہوتا اللہ اللہ خیر صلی اللہ انہوں نے کہا بھی وہ آئیں گے وہ ہی چلائیں گے اور یار ہمارے پلاٹوں کے کبزیں چھوڑ دو اگر تو ہم بھی امیدیں رکھے بیٹے ہو تو ہماری جو پراپٹی کے اوپر کبزیں کر رکھے ہیں آپ نے وہ تو چھوڑ دو اب کن اوبرسیز کو بلا رہے ہو جوتیں مارتے ہو ہم جاتے ہیں جب کسی کو پتا چلتا ہے کہ ہم باہر سے آئے ہیں رشمت کے ریڈ ڈبل کر دیتے ہیں ہمارے اوپر جھوٹے کیس بنا لیے جاتے ہیں پاکستان کے اندر اور جب باری آتی ہے تو اپنے رشتہ داروں کو اوبرسیز پاکستانی فانڈیشن اوبرسیز پاکستانی منیسٹر بنا دیتے ہو جو خود کبھی ائرپورٹ پہ گئی نہیں جو پرائیوٹ جہازوں میں پھرتے ہیں ہاں دس پندرہ یہاں پہ کچھ ہوں گے میں کئی ڈاکٹروں کو جانتا ہوں جو ذیب دور پر کھس کے ہوئے تھے وہ گئے ہیں پاکستان پیٹی آئی کے دور میں کھوٹے پیسے کی طرح واپس آئے وہاں سے کھوٹے پیسے کی طرح کہتے ہیں ہم پاکستان بچائیں گے بچائیں گے کئی جاتے ہیں یہاں سے جوتیں مار گئے آپ نے یا ڈاکٹر عبدالقدیر کے ساتھ کیا کیا تھا وہ بھی تو ڈاکٹر ہی تھا جیل میں رکھ کے مارا ہے اس کے جنازے پہ نہیں گئے عمران خان صاحب ڈاکٹر عبدالقدیر کے جنازے پہ جانا چاہیے تھا آپ کو اگر ڈاکٹروں کے پیسوں کا اتنا شوق ہے فیصل واؤڈا تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے ٹائم پہ فیصل واؤڈا جبتے تو وہ تو کہتے تھے کہ لوگ کم پڑ جائیں گے جوب زیادہ ہو جائیں گی گھروں میں نیچے سے لوگوں کو لیٹر ڈال کے جائیں گے کہتے تھے یہاں باہر کہتے ہیں لائنے لگے گی باہر کے لوگ یہاں گھرے آکے جابیں کریں گے وہ تو اب میں جو نئی چیز بتانا چاہوں گا کہ اس وقت دو چیز دو لوگوں کو ڈمپ کر گیا ہمارے محترم لیڈر ہے زلفی بخاری صاحب نے ایک انٹرویو ایسا داغہ ہے کہ اپنی پائیٹی کی چارج لسٹ دی ہے اب اس وقت کیونکہ منتیں کر رہے ہیں نا منتیں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی کہیں دروازہ کھولیں ہماری بات سن لیں تو یہ نئی سٹیٹیجی ہے کہ وہ اپنے جو ان کے بہاولپور کے جو ان کے لالہ جو گلے لالہ تھے سہرائی تھے ان کے جو دوست اس کو ڈمپ کر رہی ہے